السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دیری نسکی ٹیپس یوٹیوب چینل اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں بڑا ہی زبردست اور کمال کا ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو جسے آپ استعمال کر کے بہت زبردست قوت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی دوستو یہ خاص طور سے مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے ہیں مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہیں جو لوگ شادی کرنے والے ہیں یا شادی جن کی ہو چکی ہیں دونوں کے لیے ہی کارگر بہت زبردست فائدہ مند ہے ویڈیو کو گھاڑا کرتا ہے ویڈیو کو گھاڑا کرنے کے بعد میں اس کے اندر شکرانو پیدا کرتا ہے شکرانو پیدا ہونے کے بعد میں ان کو ایکٹیو کرتا ہے اور طاقتور بناتا ہے جس سے بچہ دانی میں پہنچنے میں ان کو آسانی رہتی ہے اور دوستو جب آپ ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کے اندر سختی اس قدر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ میں اپنے لائف پارٹنل کو دو مرتبہ فارغ کر دو گے اور آپ کا ویڈیو نہیں نکلے گا یعنی یہ ویڈیو گوند کی طرح گھاڑا کرنے والا زبردست نسخہ ہے ایک دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بچپن کا ہاتھ کا غلط استعمال کیا اور غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا نفس سکر چکا ہے چھوٹا ہو چکا ہے اور ویڈیو بلکل پانی کی طرح پتلا ہو چکا ہے اور پیشاب کے بعد میں پہلے قطرے آتے رہتے ہیں اس قطرے کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں شادی کے بعد میں اکثر بیوی کے پاس شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور ٹائمنگ کا ایشو تو اس قدر ہے کہ اس قدر ہے بتا بھی نہیں سکتے جن لوگ کی ٹائمنگ زیرو ہیں ان نسخوں کے استعمال کرنے سے آپ کی ٹائمنگ میں زبردست اضافہ ہوگا جو لوگ چاہتے ہیں ان کی ڈنڈی بلکل ایک دم کڑک کھڑے رہے اور زبردست طاقت ہو کہ دیوار مگر ٹک کر مار دی جائے تو دیوار گر جائے دوستو ایسی کنڈیشن اگر آپ کو پیدا کرنی ہے اور جو طاقت رکاوٹ پیدا کرنی ہے تو آپ اس نسخے کو استعمال کیجئے اور زبردست اس کا بینفیٹ حاصل کیجئے دوسری بات ہی بتانا چاہتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ کو پنسار کی دگان پر مل جائے گی اگر میں ایک ایک چیز کا نام بتاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے میں آپ کو اسکنڈ پر لکھ کر کے پورا نسخہ بتا دیتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ اسکنڈ پر دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں آپ کو پنسار کی دکان سے لانی ہیں لانے کے بعد میں کوٹ پیس کر پاورڈر بنا لینا ہے اور یہ چار قسم کے اس کے اندر کشتہ جا شامل کیے گئے ہیں جیسا کہ اس کے اندر کشتہ کلیہی ہیں اور دوسرا کشتہ ہے کشتہ فولاد ہیں اور تیسا کشتہ ہے کشتہ بیزا مرگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کشتہ ہے کشتہ نکرا جو کہ چاندی کا کشتہ ہویا کرتا ہے یہ چار کشتے آپ کو لا کر کے جب یہ آپ کا پورڈر تیار ہو جائے تو کوٹ پیس کر باریک ہو جائے کپڑ چھان کر لیں تو اس میں ملا دینا ہے ملانے کے بعد میں خاص طور سے دھیان رہے ہیں اکر کرہا اور یہ آپ کا بہت زبردست چیز ہے سالم پنجا یہ آپ بہت زیادہ باریک کریں گے اور اس کے دانے نکالنے گے یہ جو جیوپ ہوتا ہے اس کو آپ توڑ کر کے اس کے اندر سے گری نکال لیں گے اور شیولنگی بیچ دونوں کو ملا کر کے پیسیں گے اور باریک کا پڑچھان کر لیں اسی طرح سے یہ جفت بلوتے ہیں اس کو بھی توڑ کر کے آپ باہر نکالیں گے اور یہ مغز فندک ہیں مغز فندک کو بھی آپ توڑ کر کے باہر نکال کے اس کی گری تب سخا کر کے استعمال کریں گے تو یہ نسخہ اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے یہ جن کے بچے نہیں ہوتے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ویریہ پتلہ ہے ان کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹائمنگ کا ایشو ہے جوش نہیں آتا رکاوٹ نہیں ہوتی ہے بیوی کے پاس شرمندہ ہونا پڑتا ہے وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے علاوہ ایسے حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کی عمر چالیس سال سے اوپر ہو چکی ہیں اور شگر فری بھی ہے یہ اگر یہ دیکھا جائے جو کوزہ مصری ہے دھاگے والی مصری آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے کوزہ مصری اور اگر آپ اس کو اس کے بغیر ہی اس نسخے کو استعمال کریں یعنی جب یہ آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا کوزہ مصری مت ملانا اس کے اندر تو اس کو نسخے کو شگر والے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے پیرو میں ہرکل ہو شریف میں طاقت کی کمی ہو جسم کمزور ہو گیا ہو بیوی کے پاس جاتے ہیں بہت زیادہ شرمندہی کا حساس ہوتا ہوں تو ایسے لوگ بھی اس کو ضرور استعمال کریں یوز کریں اس کا بینیفٹ حاصل کریں اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں کسی طرح کوئی نقصان نہیں ہے صبح شام اس پاورڈر کا ایک ایک چمج کچھے دودھ کے ساتھ استعمال کریں یا لسی کے ساتھ استعمال کریں یا جوس کے ساتھ استعمال کریں تو دوستو اگر شگر ہے تو میٹھا بلکل بھی استعمال نہ کریں اگر شگر نہیں ہے تو آپ میٹھے دودھ سے یا چینی سے میٹھا کر کے دودھ اس سے بھی لے سکتے ہیں اس سے علاوہ افی کے دودھ سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور یاد رہیں مٹھا یا اسی طرح سے جس کو چھاج بول دیتے ہیں اس سے بھی آپ دوہ کو لے سکتے ہیں بہت ہی پاورفل بہت ہی زبردست دوہ ہے تو ایک مرتبہ اس کو ٹرائے کریں یوز کریں اس کا بینیفٹ حاصل کریں تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو پسند آئے تھے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ